اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں پہلے دوستو مسلمان کبھی پختہ اسلام والا ہوتا ہے اور کبھی کمزور اسلام والا ہوتا ہے بساوقات جس طرح کبھی مومن ایمان میں پختہ ہوتا ہے اور کبھی کمزور پس جو مسلمان اسلام میں پختہ اور قامل و مکمل ہو گیا وہی سچا مسلمان ہے اور اس کا اسلام حقیقی ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ بے شک حقیقی مسلمان وہ ہے جو کہ اپنی زبان اور ہاتھ کو محفوظ رکھے اور اپنی زبان اور ہاتھ سے نہ کسی مسلمان کو تقلیف نے نہ اسے گالی دے نہ ان کی غیبت کرے نہ انہیں زبان سے تقلیف دے نہ انہیں مارے نہ ان کی بیعتبی کرے نہ ان کی شان میں گستاخی کرے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے ان پر کوئی زیادتی کرے یہ اس شخص کی صفات ہیں جس کا اسلام مقمل ہو اور مقمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور جو شخص اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں پر ظلم استعم کرتا ہے تو گویا اس کا ایمان کمزور ہے اور وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس لئے پیارے دوستو ہمیں اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تقلیف نہیں دینی چاہیے شکریہ